نو لیگ اور پیپلز پارٹی کے تابع دار نہیں ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے اپوزیشن میں بیٹھیں گے تحریک چلائیں گے نواز شریف بھی اپوزیشن میں بیٹھیں سربرا جے یو آئی مولانا فضل الرحمن کی گھن گرج انتخابی نتائج مسترد کر دیئے حکومت کا حصہ بننے سے بھی انکار کہا اسٹیبلشمنٹ الیکشن کو شفاف سمجھتی ہے تو ان کا نو مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا واضح کیا پی ٹی آئی سے جسمانی نہیں صرف دماغوں کا جھگڑا ہے خدا کرے جلد ٹھیک ہو جائے مرکزی مجلس عاملہ نے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا انتخابی دھاندری نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات دھاندری کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یار غمال رہا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن صفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا نو مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دستپردار ہو جائے ہمارے سرحال کو پہ سیاست کریں گے تو جواب سیاست کریں گے ہم پارلیمنٹ میں تحفظہ جائیں گے اپنی حیثیت میں جائیں گے مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں گئیں حصیب اشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں کوئی سمجھتا ہے کہ دھاندی ہوئی ہے تو جس طرح پہلے ساتھ آئیتیں آ جائیں کوئی سمجھتا ہے نہیں ہوئی بیٹھے رہیں آئیاتی کریں ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگر کسی کے تابدار نہیں ہیں انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی تو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لیے بیٹھے آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں ہمیں ان کی جسموں سے کوئی جگڑ ان کی دماغوں سے ذرا جگڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے ادھر مریم نواز پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے نامزد وزیر اعلیٰ سے چیف سیکریٹری پنجاب میں ملاقات کی ہے مریم نواز نے سینئر پارٹی رہنماؤں سے صوبائی کاوینہ کے ارکان پر مشاورت بھی کی لاہور سے عباس لقوی کی ریپورٹ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سینئر لیگی رہنماؤں سے مشاورت کے دوران ابتدائی طور پر پچیس سے تیس وزرہ پر مشتمل کبینہ بنانے پر اتفاق کیا مشاورت کے دوران صوبائی وزرہ میں مریم اورنگزیب، زکیہ شاہ نواز عزبان بخاری، ملک احمد خان، رانہ اقبال، خاجہ سلبان رفیق خاجہ امران نظیر، ہنہ پرویز بٹ اور فیصل کھوکر کے ناموں کو ترجیحی فہرست میں شامل کرتے ہوئے معاملہ آلہ قیادت کو بجوا دیا مسلم لیگ کے قائد نواز شریف کی جانب سے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا گیا تو چیف سیکرٹری پنجاب زاہید اختر زمان نے جاتی عمرہ میں ان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران چیف سیکرٹری نے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اگاہ کیا عباس نکوی سما لاہور